بسم اللہ الرحمن الرحیم ارزام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنا کام بہت شوک و دلچسپی کے ساتھ کر رہے ہوں گے آج کے سبق میں ہم جانیں گے اسم کی اقسام بلحاد مائنی کے بارے میں لیکن اس سے پہلے ہم اس بات کا اعادہ کر لیں کہ اسم کہتے کسی ہیں تو بیٹا آپ لوگ جنئر کلاسس میں کلاس 3,4,5 میں یقیناً اسم کے حوالے سے پڑھتے ہوئے آئے ہوں گے آپ میں سے بہت سے بچے جانتے بھی ہوں گے بہت اچھے طریقے سے کہ اسم کہتے کسے ہیں لیکن ایک پرتبہ میں اسم کی تعریف آپ کو پڑھ کے سنا دوں تاکہ آپ کا اعادہ ہو جائیں ایسے الفاظ جو کسی بھی جگہ چیز یا جاندار کا نام بتائیں اسم کہلاتے ہیں مثل آتمی، خاتون، استاد، شیر وغیرہ جاندار ہیں کتاب، پتھر، ہوا، پانی وغیرہ چیز ہیں گھر، میدان، دریا، مسجد وغیرہ جگہ ہیں تو یقین ہے بیٹا باپ لوگ سمجھ کے ہوں گے کہ اسم کہتے کسے ہیں وہ کسی بھی شخص جگہ یا چیز کے نام کو ہم اسم کہتے ہیں لیکن اسم کی اقسام پر لہاد مائننگ کو جاننے سے پہلے چھوٹا سا تصور آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ہماری زندگی میں کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں اور کچھ عام ہوتی ہیں اسی طریقے سے جب ہم اسم مارفہ اور اسم مارفہ اور اسم نقرہ کی دیفنیشن کریں گے تو اس میں ہم نے خاص اور عام کے فرق کو دیکھنا ہے کہ خاص کیا ہے اور عام کیا ہے تو اسم مارفہ کی دیفنیشن دیکھ لیتے ہیں اسم مارفہ وہ اسم ہے جو خاص فرد جانور جگہ یہ چیز کے لیے بولا جائے جیسے علامہ اکبال قائد آسم اسلام آباد دریائے راوی پاکستان راول ٹیم قرآن مجید و خیرہ اس مارفہ کے لیے آپ ایک بیٹا آسان سا یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس مارفہ وہ ہے جو بلکل خاص ہو جو ایک ہو اس جیسا کوئی اور نہ ہو تو اس کو ہم اسم مارفہ کہتے ہیں مثلاً اگر میں کہوں شہر شہر تو بہت سارے ہیں لیکن اگر میں اسلام آباد کہوں تو اسلام آباد اس میں مارفہ ہو گیا اسی طرح اگر میں کہوں انسان تو انسان تو بہت سارے ہوں گے لیکن اگر میں احمد کہوں تو احمد اس میں مارفہ ہو گا اسی طریقے سے کتابیں بہت سی ہیں آپ کے سکول پیک میں بہت سی کتابیں ہوتی ہیں آپ کی لائپریڈی میں گھر کی اگر لائپریڈی کچھ آپ نے اپنا بکسر سنٹر بنایا ہوئے کچھ بک سرکھی میں ہے کسی کبرٹ میں بہت سی کتابیں پڑی ہیں لیکن اگر آپ اس میں سے کوئی ایک خاص کتاب نکال کے پڑھتے ہو قرآن بچیت تو قرآن بچیت اس میں مارفہ ہو گیا یہاں تک مجھے امید ہے کہ آپ اس میں مارفہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ جان کے ہوں گے چلیں آگے دیکھتے ہیں اس میں نکرہ کے بارے میں اس میں نکرہ کی تعریف اس میں نکرہ وہ اسم ہے جو خاص فرد جانور جگہ یا چیز کے لیے نہ ہو بلکہ عام چیزوں یہ سب کے لیے بولا جائے جیسے لڑکہ لڑکی کتاب کرسی شہر عورت مرد کلم سکول ملک وغیرہ اب اسی سے ہم اس میں مارفہ بناتے ہیں یعنی بہت سے لڑکے ایک میدان میں ہوں اور ان میں سے ہم ایک لڑکے کو علی کا نام کہتے ہیں علی کہتے ہیں تو علی جو ہے وہ اس میں مارفہ ہو گیا یعنی کہ اس نکرہ عام چیزوں کے نام کو کہتے ہیں اور اس میں مارفہ خاص چیزوں کے نام کو کہتے ہیں امید ہے کہ یہاں تک آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور صحت مند رکھیں پیٹا اب ہم اسم کی اقسام پل لحاظِ بناوٹ کے بارے میں پڑھیں گے آپ نے اپنے پچھتے سابق میں اسم کی اقسام پل لحاظِ مائنی کے متعلق پڑھا تھا آج ہمیں جاننا ہے اسم کی اقسام پل لحاظِ بناوٹ کے بارے میں بناوٹ کے لحاظِ اسم کی تین اقسام ہوتی ہیں جامت مستر اور مشتق اسم جامت جامت کہ اگر ہم پیٹا لفظی معنی دیکھیں تو وہ ہوتا ہے کسی ٹھوس چیز کو ہم جامت کہتے ہیں جامت کی تعریف ایسا اسم جو نہ تو خود کلمے یا لفظ سے بنا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی دوسرا کلمہ بن سکیں جیسے میز کرسی کلم پینسل کاخذ لکڑی لوہا پہاڑ دریا و خیرہ اس کی ایک عام سی جو پہچان ہے آپ کے ذہن میں اگر اس میں جامت کے حوالے سے رہیں کہ ٹھوس چیزیں کیا ہوتی ہیں تو اشیا کے نام جو ہوتے ہیں جو چیزوں کے نام ہوتے ہیں وہ اس میں جامت کہلاتے ہیں ہم اس کو اس طرح بھی جان سکتے ہیں کہ میز سے کوئی دوسرا لفظ نہیں بن سکتا لیکن میز کی چمع بنا سکتے ہیں میزیں میز سے نیا ہم کچھ بھی نہیں بنا سکتے اسی طرح آپ کرسی سے کچھ نہیں بنا سکتے کتاب سے کچھ نہیں بنا سکتے کلم سے کچھ نہیں بنا سکتے ان الفاظ سے آپ مزید الفاظ نہیں بنا سکتے تو اس میں جامت کی تعریف جب آپ کریں گے اس میں جامت کی تو اس میں آپ ذہن میں رکھیں کہ اس میں جامت وہ اسم ہے جس سے کوئی دوسرا اسم نہ بن سکے جامت کسی اور اسم سے نہیں بنتا اور نہ اس سے مزید الفاظ بنایا جا سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں مستر ایسا اسم جو خط و کلمے سے نہ نکلا ہو مگر اس سے اور کلمے بنائے جا سکیں اس کی علامت نہ ہے جیسے لکھنا پڑھنا بولنا کھیلنا وغیرہ اسم مستر میں زمانہ یا وقت معین نہیں ہوتا یہ زمانے کے تعلق کے بغیر ہوتا ہے نہ مستر نہیں ہوتے جیسے سونا نانا گنا وغیرہ اب آپ کے لئے اس کو آسان بنانے کی اس کی میں کچھ وضاحت کیے دیتی ہوں اس میں مستر کی مستر وہ اسم ہوتا ہے جو کام کے معینی دیتا ہے لیکن اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا اس کو آپ اس طرح بھی جان سکتے ہیں کہ جس طرح کسی چیز کا نام ہے جگہ کا نام ہے اسی طرح کام کا بھی نام ہوتا ہے آنا جانا کھانا پینا وغیرہ مستر کام کے نام کو کہتے ہیں لیکن اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا مثلا آنا پتہ نہیں چلا کہ کب آیا ماضی میں ہوا حال میں ہو رہا ہے یا مستقبل میں ہوگا مستر میں کام کا نام تو ہے لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ کام کون سے زمانے میں ہوا ہے اس سے ہم مقررہ قائدوں کے مطابق ہیں اسم اور فیل بنا سکتے ہیں مستر کی علامت آپ سے تعریف پڑھتی دفعہ بھی بتائی تھی کہ مستر کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں نا آتا ہے لیکن نا کا مطلب یہ نہیں کہ جس کے آخر میں نا ہو وہ سبی کے سبی مستر رہتے ہیں جیسے نانا مستر نہیں نانا اسم ہے نانا مستر نہیں کیوں نانا مستر نہیں اس لیے کہ نانا کوئی کام نہیں ہے اسی طرح دانا دانا کوئی کام نہیں اسی لیے نانا دانا چونہ بچھونا وغیرہ مستر نہیں وہ لفظ جس سے ہمیں کسی کام کا علم ہو یعنی وہ لفظ جو کسی کام کے لیے استعمال ہو اور اس کے آخر میں نا ہو تو وہ مستر ہے جیسے پڑھنا سننا رونا جاکنا گانا پڑھانا بنانا سنگنا اب آپ اس کو آسانی سے اس طرح جان سکتے ہیں کہ مستر کسی کام کے نام کو کہتے ہیں دوبارہ میں آپ کے لیے اس بات کو دہرا دیتی ہوں کہ مستر کسی کام کے نام کو کہتے ہیں اور اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کام کب ہوا ہے ماضی میں ہوا ہے حال میں ہو رہا ہے یا مستق پر میں ہوگا اور آخر میں ہم مستق کی تعریف دیکھ لیتے ہیں مستق کا مطلب ہوتا ہے نکلا ہوا اس میں مستق ایسا اسم جو مستر سے بنا ہو جیسے لکھنا سے لکھائی پڑھنا سے پڑھائی کھیلنا سے کھیل پڑھنا سے پڑھنے والا لکھنے والا پولنے والا بولتے ہوئے وغیرہ اب اس کی مصید مثالیں جو ہیں مستقی ہم دیکھتے ہیں پڑھنا سے پڑھائی پڑھیں گا پڑھتا ہے لکھنا سے لکھائی لکھے گا لکھتا ہے کھیلنا سے کھیل کھیلے گا کھیلتا ہے توڑنا سے توڑنے والا توڑے گا توڑتا ہے وغیرہ یعنی اس سے جو نیا لفت بن سکتا ہو وہ اس مشتق کہلاتا ہے جیسے کھیلنا سے کھیلاری کھیلنے والا کھیلتا ہے امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا آپ مسید جو ہے اس کی آسان الفاظ میں ایک تفاہ ہم دورائی کر لیتے ہیں تینوں ڈیفنیشنز کی کہ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی تین اقسام ہیں جامد، مستر، مشتق جامد ایسا اسم ہوتا ہے جو نہ تو خود کسی لفظ سے نکلتا ہے نہ اس سے مسید لفظ بن سکتے ہیں اس مسید وہ اسم ہے جو خود تو کسی کلمے سے نہ نکلا ہو مگر اس سے مسید الفاظ سے کلمے بنایا جا سکتے ہیں اور مشتق اس اسم کو کہتے ہیں جو مستر سے نکلا ہو امید ہے کہ یہاں تک آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین اللہ حافظ